برادران ملت اسلامیہ آئیے ہمراپل کر سب سے پہلے عقیدت و محبت اور کامل وارفتگی کے ساتھ گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئی کی بیانی بیانی و مقدس وارگاہ حضور سلام کا حدیعہ نشاور کریں اللہم صلی علیہ وسلم دینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے پہلے مسجد رحیم النساء کے صدر و عراقین اور مدینہ مسجد کے صدر و عراقین اور تنظیم عاشقان غریب نواز کے صدر و عراقین کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے دیکھو بات ایسی ہے کہ دنیا پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آج کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ترہ ترہ کی برائیوں میں مبتلا ہیں یہ ہر دور میں رہا ہے ہر دور میں لوگوں کو جو ذرائع میسر آتے ہیں گناہوں کو کرنے کے جو اسباب بھی ان کو محسر آتے ہیں لوگ ہر دور میں گناہ کرتے رہے اس کی صورتیں الگ تھی یہ الگ بات ہے کہ ایمان بھی ہر دور میں الگ رہا کبھی ایمان میں لوگوں کے مضبوطی تھی ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ مضبوط تھا اگرچہ بے عمل تھے عمل میں کوئی کوتا ہی ہو جاتی تھی لیکن ان کے عقیدے میں تسلوب تھا پختگی تھی لیکن دور حاضر چونکہ قرب قیامت سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت انقریب آنے والی ہے تو نتنہی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں لوگ اپنے اپنے طور پر گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں ایسے پرفیتن دور میں ہم نے اگر پانچ لوگوں کو بھی جمع کر لیا تو کافی تو تعداد پر آپ مت جائیے کہ لوگ اتنے ہیں اتنے ہیں کم ہیں زیادہ ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کیوں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی تو اگر تعداد کم یا زیادہ ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو یہ نہ فرمایا جاتا کہ کیوں کہ لوگ جیسے جیسے گناہوں کے قریب جا رہے ہیں شیطان گناہوں کو ایسے طور پر ان کے سامنے پیش کر رہا ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے آفا من زگینا لہو سوء عملی کیا برے آمال ان کے سامنے مزین کر کے نہیں پیش کیے گئے برے آمال جو ہوتے ہیں وہ کیسے پیش کیے جاتے ہیں اچھے بنا کے پیش کیے جاتے ہیں یعنی لوگ عبادت کے نام پر بھی برائیوں کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں آج اپنا یہ موضوع نہیں ہے بس بات ایسی آدھا گئی تو مختصر میں بر رہا ہوں چلتے چلتے دو تین باتیں آپ کو عرض کر دی جائیں تاکہ آپ کو بالخصوص تنظیم کو اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ بھئی ہم نے جلسوں کا احتمام کیا لوگ نہیں آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کیونکہ آپ نے مشہور بات شیر کہہ لیجئے اس کو سنا ہوگا کہ ارادے روز بنتے ہیں اور توڑ جاتے ہیں ارادے روز بنتے ہیں اور توڑ جاتے ہیں اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں اب یہاں پر بھی خواجہ بلائیں گے تب ہی آئے گے نا اب جن کی قسمت میں آنا لکھا ہے وہ آنے والے ہیں جن کی قسمت میں نہیں لکھا ہے وہ محروم ہیں کیونکہ خواجہ غریب نواز کا کمال یہ ہے فرماتے ہیں آپ حضرت اللہ مہ حسن رضا خان علی رحمہ کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے عالی تیرا یعنی آپ کا دربار ایسا عالی ہے آپ کا دربار ایسا متبرک ہے اور ایسی برکت والا ہے اور ایسی نرالی شان والا ہے کہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا ان کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا کیوں آپ بولیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے شانِ غریب نواز کیا ہے کیسی ہے میرے آقا غریب نواز کی شان آنے والا محروم کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو سلطان الہند اور سلطان المشائخ بنا کر بھیجا ہے سلطان الہند اور سلطان المشائخ یعنی غریب نواز رحمت اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے لیے تمام ہندوستان کے لیے سلطان کی حیثیت رکھتے ہیں تو لوگوں کا آنا یہ اس سے متعلق نہیں ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بس اللہ تبارک و تعالی نے جس کو توفیق عطا فرمائی وہ ضرور آنے والا ہے اب جن کے قسمت میں آنا نہیں لکھا ہے ان کا وقت نہیں ہے آپ ان کو جب توفیق ملے گی وہ آئیں گے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی محروم ہے کوئی نئے آنے بھی حاصل کر لیتا ہے کوئی جو ہے محفل میں شرکت نہیں کر کے بھی جو ہے محفل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو محفل میں آتے ہیں شرکت کرتے ہیں اس کے باوجود ثواب کے اقدار نہیں ہوتے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا معاقہ آئے میں واقعی میں نہیں جانا چاہتا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ایک شخص ایسا تھا جنہوں نے حج کا ارادہ کیا جنہوں نے حج کا ارادہ کیا اور اتفاق سے ان کے پاس کچھ درہم و دینار حج کے لیے انہوں نے جمع کر کے رکھ لیے اور اس کے بعد وہ شخص کا وہ شخص ہر سال حج کو جایا کرتا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بازار میں نکلئے کچھ خریدی سامان کے لیے کہ حج کے کچھ ملبوسات وغیرہ ضروریات سفر خرید لیے جائیں اور راستے میں ایک سید زادہ ملے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں اور میری بدد فرما دے وہ بزرگ نے کہا کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں آج ایک ضرورت مند سید زادہ میرے سامنے آیا ہے کیوں نہ ان کی مدد کر دی جائے اس سالہ اندہ حج کو چلا جائے اب انہوں نے جو ہے جتنے پیسے ان کے پاس تھے تقریباً پندرہ سو دیرہم کچھ تھے زادہ سفر حج کے وہ سارے پیسے انہوں نے جو ہے سید زادہ کو دے دیئے اب اس کے بعد گھر پر آ گئے لوگوں سے جو حج کو جانے والے قافلے تھے حج کو نکل گئے سب لوگ پہنچ گئے لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضرت بھی حج کو آ رہے ہیں وہاں جا کے دیکھا گیا کہ جب لوگ حج سے واپس آئے آنے کے بعد جب ملاقات کر رہے ہیں تو سب لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خانے کعبہ کے پاس دیکھا ہے ہم نے آپ کو مدینہ منورہ کے مسجد کے پاس دیکھا ہے ہم نے آپ کو فلان جگہ پر دیکھا ہے وہ حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو حج کو گیا نہیں اور ان کو کیسے دیکھ گیا تو ایک بزرگ خواب میں آ کے فرماتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم روحف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے خواب میں تشریف لائے لیکن تم نے میرے بیٹے میرے ایک آل کی میرے مدد کر دی ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت طلق ہر سال تم حج کا ثواب اتا کریں حج کو تم نہیں جاؤگے لیکن ہر سال تمہارے لئے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے تو یہ محفل کیسی ہوتی دوستو یہ محفل ایسی برکت والی ہوتی ہے بعض لوگ آ کے بھی ثواب حاصل نہیں کر پاتے یہ کیوں کہنا ہوں نہیں کسی کو ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ محروم ہے ارے ہم محفل میں تھے تم آئے نہیں ہم پروگرام میں تھے تم آئے نہیں نہیں بس اپنا دیکھو کیا دیکھو اپنا دیکھو کہ بھئی میں پہنچ گیا مجھے کتنا ملا خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دربار میں جب تم حاضری دو تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب پہلے جیسا فیض کہا آپ سے سوال ہوا تو کیوں فرمایا آپ نے اعلیٰ حضرت ایک سو سال قرآنی بات ہے سو سال گزر گئے آپ نے فرمایا پہلے جیسا فیض کہاں کیوں کہ آج ہم جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کھیلتے کھتے ہوئے جا رہا ہے ٹرین میں مستیاں ہو رہی ہے ایسا ہے فلاں ہے موبائل میں گانے چل رہے ہیں وہاں جانے کے بعد لوگ جو ہے میرا آج یہ موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ بات چل رہی تھی میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں بس کہ راستے میں وہاں عجمیر شریف پہنچ گئے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ دکانوں پہ رہا رہے ہیں وہ ہوتل سے نکلے دکانے تک یہ دکان میں فلاں چیز مل رہی ہے وہاں یہ مل رہی ہے ارے وہ ہوتل میں فلاں کھانا اچھا ملتا ہے وہاں چلے جاؤ یہ وہ نہیں آپ کہاں سے آئے میں معلوم ہے آپ کو کس بارگاہ میں آیا اپنے گھر سے چل کر غریب نواز نے تمہیں کس لیے بولایا آپ وہاں جاؤ تو آؤ یہ دیکھو کہ مجھے اس بارگاہ سے کتنی برکت حاصل ہوتی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ آئے عجمیر معلہ اور آنے کے بعد جہاں آپ نے قیام فرمایا چلا فرمایا انا ساگر کے پاس چالیس دن وہاں پر آپ نے عبادت کی بحمدی تعالیٰ اس فقیر کو وہاں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دو رکعت نفل ادا کرو یہ شکرانے کی نماز اس میئے سے کہ اے اللہ تو نے ہم کو اس بارگاہ پہ پہنچا دیا ہے اب ہمارا یہاں قیام ہو گیا ہم یہاں پہنچ گئے اب یہاں سے ہم محروم واپس نہیں جائیں گے مدرگان دین کی جب آتا ہوتی ہے آہا ایسی آتا ہوتی ہے بس ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے آتا والوں کو سبحان اللہ جن جن کو آتا ہوئی ہے اور ایسی آتا ہوتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم نے کیا آسل کریا تو آپ سب سے پہلے وہاں آئے چھلا فرمایا نماز ادا فرمائی انا ساگر کے بازو وہاں پر چھلا مبارک ہے آپ کا یعنی چھلا سے مراد کوئی اسی قبر بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ بس جہاں عبادت کرتے تھے ایک پتھر کے اندر مقام ہے جائے نماز وغیرہ بچھیوئے کبھی جانا کا اتفاق ہوا تو جاؤ آپ اور جا کر نماز پڑھو تو جہاں بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے تو چونکہ آج خاجہ غریب نواز کے ارس کا موقع بھی میں آپ کو ارس کر دیتا ہوں تو جہاں بھی ولی کی بارگاہ میں جاؤ اور حاضری کا طریقہ یہ ہے حاضری کا طریقہ جب ان کی بارگاہ میں قدم رکھو ان کی چوکھٹ کو چوم کر سلام ارس کرو تو کیسے ارس کرنا ہے اپنے پیر مرشد کا نام لے کر سلام ارس کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاج الشریعہ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے قائد ملت کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے محدث کبیر کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے آلہ حضرت کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے آلہ حضرت کا آپ نے نام لے لیا کافی اب آپ کی طرف توجہ کیسی ہوگی معلوم ہے واسطے سے ہوگی اب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ آپ کی نسبت دیکھی جائے گی آپ کا واسطہ دیکھا جائے گا وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آنے والا کس واسطے سے آیا ہے اس کی نسبت کیا ہے اب یہ آلہ حضرت کی نسبت لے کر آ رہا ہے کس کی نسبت لے کر آ رہا ہے آلہ حضرت کی اب اس کو جو ہے ثواب بھی ایسے ملنے والا ہے نظر کرم بھی ان کے اوپر ایسے ہی ہونے والی ہے تو خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یا کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جانے کا اتفاق ہو تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے خاجہ غریب نواز اللہ کے ولیوں میں چند ایسے ولی گزرے ہیں جن کا قدم مبارک اٹھتا تھا تو کرامت ہوتی تھا بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو طرح کے درجے ہوتے ہیں اولیاء اکرام کے ایک توجہ الالخالق اور ایک توجہ الالمخلوق جو توجہ الالخالق کے درجے پر اولیاء اکرام فائز ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مخلوق سے کوئی مطلب نہیں رہتا ان کو بلکل بیگانہ رہتے ہیں پبلک لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ والا ہے لوگ سمجھتے کوئی دیوانہ ہوگا آپ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے اور جو توجہ الالخالق کے درجے پر فائز اللہ والا ہوتا ہے اب ان کی توجہ ادھر ہوتی ہے کدھر؟ ہماری طرف مخلوق کی طرف ہو رہی ہے عوام کی طرف ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اور دیکھ کر جو ہے ان کے اوپر فیدہ ہوتے جاتے ہیں کوئی ان کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے کوئی ان کے دست مبارک کو چھو کر ہاتھ میں ہاتھ لے لیا اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکت یعنی صرف مصافی کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما رہا ہے جس مقام سے گزر گئے یہاں سے کوئی اللہ والا گزر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی قدموں کی برکت سے اس گلی کے سارے لوگوں کو ایمان عطا فرما دیتا ہے خواجہ غریب نواز کی یہی شان تھی یہی شان والے تھے میرے خواجہ ایسی شان والے کہ ایک دو نہیں ایک دو ہزار نہیں نوود لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا نوود لاکھ گنتے بیٹھو صرف سبا سے ہم تک نوود لاکھ ایک دو نہیں نوود لاکھ ان لوگوں کو جنر گزر گئے لوگ چہرہ دے کر ایمان لینے لگے جہاں سے جس گلی سے گزر جاتے تھے اور کرامتوں کے تو امبار لگ جائے کرتے تھے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کا مقام یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے نجیب ترفین بارگاہ ہے آپ کی والد کی طرف سے حضرت سگیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف والد کی طرف سے حضرت سگیدنا امام حسن کی طرف نسبت ہے آپ کی حسنی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں نجیب ترفین کہتے ہیں پیدا ہوئے اللہ والا اللہ والا ہوتا ہے بچپن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے والدہ محترمہ گود میں لیوئی ہیں شیرخار ہے دودھ پینے والے بچے اتفاق سے ایک عورت آئی گھر میں ان کا بچہ دودھ کو تڑپنے لگا رونے لگا تو ان کے والدہ نے فرمایا اس عورت سے کہ بچے کو دودھ پلا دو تو انہوں نے کہا کہ سید زادی میرا حال یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے کئی دنوں سے میں بھوکی ہوں جس کی وجہ سے میرا دودھ بھی بند ہو چکا ہے حضرت خاضیہ غریب نواز آپ کی والدے محترمہ بی بی مہنور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی سیدہ ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں امی جان کی طرف کہ امی جان اس بچے کو دودھ پلا دو وہ ماں کون سید زادی بیٹا کون اپنے وقت کا غریب نواز اندازہ لگاؤ اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں یاد رکھو کہ غریب نواز بھی تمہاری گود میں پل کر بڑے ہوئے ایک ماں کی گود میں پل کر بڑے ہوئے غوث پاک بھی ایک ماں کی گود میں پل کر بڑے ہوئے حضرت خاضیہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے بار بار اپنی ماں کے لئے دعا کرتے تھے یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے یا اللہ میری ماں پر رحم فرما یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے یعنی کسرت کے ساتھ ماں کے لیے دعا کیا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کسرت کے ساتھ اپنی والدے محترامہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ نے بیان فرمایا ادھر توجہ کرو تھوڑی دیر کے لیے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں توجہ کے ساتھ سنو کیا فرماتے ہیں جواب میں کیا فرمایا آپ بات یہ ہے لوگوں کہ میری والدہ نے کبھی بغیر وضو کہ مجھے دودھ نہیں پھلایا اللہ اکبر رات کا موقع ہوتا تھا بچہ جب رات میں دودھ کی خواہش کرتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے ایسے وقت میں ماں کو دودھ پلانا ہوتا ہے رات کے تین بج رہے ہیں دو بج رہے ہیں چار بج رہے سردی کا موسم ہے اس وقت بھی آپ کی والدے محترامہ پہلے وضو بناتی اور اس کے بعد ان کو دودھ پلائے کرتی بیٹا کون فرید الدین گنج شکر رہیے پلائے کون ہوا بیٹا فرید الدین گنج شکر تو ماں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں یعنی عبادت کرے پردہ کرے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے نمازوں کی پابندی کرے ماں اگر نماز کی پابند ہے تو بیٹا بھی نماز کا پابند ہو ماں اگر نماز کی پابند ہے تو بیٹی بھی نماز کی پابند ہوگی ماں اگر پردے کی پابند ہے تو بیٹا وہ دوسرے بیٹیوں کی عزت و حرمت کا پاس و لحاظت رکھے گا اور ماں اگر پردے کی پابندی ہے تو بیٹی جو ہے وہ اپنے عزت و حرمت کا پاس و لحاظت رکھے گی جب میدان یعنی جب مارکٹ میں جائے گی بازار میں جائے گی وہ یہ سوچے گی کہ میں جو ہے کوئی عام لڑکی نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پردے کا حکم دیا تو برادران ملت اسلامیہ میں ارز کر رہا تھا حضرت مہنور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ غریب نواز کی امیجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بچے کو دودھ پلایا غریب نواز کی زندگی جو تھی آپ کے والد محترم بڑے متوبل گھرانے سے تعلق تھا آپ کا آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ پیسوں کے ریل پیل تھی آپ کے گھر میں جب آپ جوانی کے دہلیس پر پہنچے یعنی قریب پندرہ سال عمر شریف ہوئی قریب نواز کی تو آپ کے والد محترم کا والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے آپ کے وراثت میں ایک پنچکی باغ وغیرہ آتا ہے اسی کی نگہ بانی کرتے ہوئے رہ رہے ہیں حضرت سکیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک گزر ہوا وہاں سے ایک مجذوب بزرگ ایک اللہ والے وہاں سے گزرتے ہیں دیکھا کہ ایک نوجوان باق کی سچائی کر رہا ہے تشریف لائے حضرت نے ان کو عدب احترام کے ساتھ بٹھایا گریب نواز نے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے دل میں عدب نہ ہو احترام نہ ہو انسان کمال کو نہیں پوچھ سکتا ایک بڑی پتے کی بات میں آپ کرز کر دیتا ہوں اور عدب کا جو اثر ہوتا ہے عدب کا اثر کیسا ہوتا ہے معلوم میں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین و دنیا دوروں کو بہتر بنا دے بہتر بنا دے غور کیجئے بہت اہم بات بتا رہا ہوں جس شخص کی زندگی میں عدب نہیں ہے وہ شخص کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو عدب کیا کرنا ہے کس کا کرنا ہے آپ کو دین اور دین سے متعلق ہر چیز کا عدب کرنا ہے جیسے مسجد میں تشریف لایا مسجد کا عدب کرنا ہے مدرسہ چلے گئے مدرسے کا عدب کرنا ہے کوئی دینی معظم شخص سے آپ کی بلاقات ہو گئی امام صاحب سے آپ کی بلاقات ہو گئی مسجد کے موزن صاحب سے آپ کی بلاقات ہو گئی یا آپ کے علماء کرام سے بلاقات ہو گئی کوئی بھی حافظ صاحب ہے عالم صاحب ہے ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ تم بڑے علماء ہوتے ہیں بس ان کی تعظیم کرو حضرت حضرت ان کو ملو ہمارے گلی میں ہمارے مہلے میں حافظ صاحب رہتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں مدرسہ مسجد کے امام صاحب اگر کوئی عام امام ہے ہم قدر نہیں کرتے ہیں ان کی امام صاحب بعض سے گزر رہے ہیں بعض لوگوں کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ میں امام صاحب خود ہمیں کو سلام کرنا ہے یاد رکھو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز جیسی عظیم عبادت ان کے ہاتھ میں ہے تمہاری نماز جیسے نماز جیسی عبادت ہے جو احمل فرائز ہے یعنی تمام فرائز میں ایمان کے بعد سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے وہ نماز بندہ نماز کے بغیر کبھی اللہ کا قربہ حاصل نہیں کر سکتا ہے تو وہ عبادت ہم کس کے سپرد ہے ہماری امام صاحب کے سپرد ہے اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو لیٹ لے لیے مل صاحب مل صاحب مل صاحب مل صاحب بلتے رہتے ہیں ہم لوگ حضرت کا لفظ استعمال کریں حافظ صاحب تاریخ صاحب مولانا صاحب امام صاحب ان کو میں آپ میرے جملے کو یاد رکھی جس نے بھی خاجہ غریب نواز کا حقیقی صدقہ اگر آپ کو حاصل کرنا ہے یہ پیغام یاد رکھو سچے دل سے عدب کرنا سکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا نا با آخرت نا بنا دے تم میدانِ محشر میں میرا دامن پگڑ لینا سچے دل سے علماء کی مدد عدب کرو ان کی مدد کرو کیوں کہ آج کا دور میں نے شروع میں کہا بڑا پرفی تندور ہے جو لوگ آج ہماری مسجدوں کے امام ہیں اپنے وقت کے مچاہد ہیں وہ لوگ آج انیا چکروں میں پڑی ہے پیسوں کے لوگ پریشان ہیں کاروبار کے لیے ایسا 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 مختصر سی تنخواہ لے کہ وہ بیچارے جو ہے ہمارے مسجد میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے حفیدے کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں دین سکھاتے ہیں آج یہ پروگرام کا آپ نے انعقاد کیا کس کی محنت ہے علماء اکرام کی محنت ہے آپ نے تنظیم بنائی کس کے محنت ہے علماء کی محنت ہے ان کی توجہ کے ساتھ ان کے کام کے ساتھ ہم آگے بڑھے یہ بات یاد رکھو کام جو ہوتا ہے نا کم یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے میں نے شروع میں کیا کہا ہر شخص اپنا دیکھے دوسرے کا نہیں ہر شخص کیا دیکھے یہ دیکھو کہ میں کتنا عمل کرنے والا ہوں میں کتنی تلاوت کرتا ہوں میں کتنی عبادت کرتا ہوں میں کتنا مسجد میں وقت دیتا ہوں میرا کتنا کام ہے فلان کو مت دیکھوا فلان کیا کرنے والا ہے تو اس سے کتنا خادہ غریب نواز پندرہ سال کی عمر تھی آپ کی حضرت ابراہیم قندوزی آئے اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی نے جیسے ہی وہ آئے عدب کی بات چل رہی تھی نا حضرت خادہ غریب نواز نے عدب کے ساتھ بٹھایا حضرت آپ یہاں تشریف رکھیے اور ان کو بٹھا کر ان کو ایک انگور کا خوشہ نکالا انگور کا خوشہ نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا حضرت آپ تناول فرمائیں وہ کھا رہے تھے کھاتے کھاتے آپ نے اٹھا وہ اللہ والے مذہب ضرورت تھے ان کو عطا کرنے آئے تھے اپنے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد روٹی یا کھلی کا ٹکڑا جو بھی تھا نکال کر ان کو دے دیا خادہ غریب نواز نے جیسے ہی لیا اس کو لے کر موں میں ڈالتے ہی آپ کی دل کی دنیا بدل گئے اور اب آپ کا دل نہ باغ میں لگلے نہ گا نہ کاروبار میں لگنے لگا باغ دیرے دیرے کر کے سارا سب اللہ کی رامے سب تخیرات کر دی پھر سمرتن بخارہ گئے دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری تعلیم کو غوث پاک نے بھی ظاہری تعلیم حاصل کی غریب نواز نے بھی ظاہری تعلیم حاصل کی اور تقریباً پانس سال تک آپ نے حفظ بھی کیا خاجہ غریب ناز میں حافظ قرآن بھی ہیں اس کے بعد وہاں سے آپ حضرت خاجہ عثمان حارونی کے پاس تشریف لے گئے حارون شہر حضرت خاجہ عثمان حارونی کے ساتھ تقریباً دھائی سال رہے سفر میں حضر میں آپ کا سامان اٹھاتے جو مشقتیں ہوتی عبادتیں ہوتی خاجہ غریب نواز سے خوب مشقت کرواتے مشقت کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھواتے ان سے قصرت کے ساتھ دو دو ہزار نوافل پڑھواتے وضائف پڑھواتے دو دو ہزار مرتبہ قلولہ شریف کی تلاوت کرو اور دو دو ہزار نوافل پڑھو قصرت کے ساتھ سخت مجاہدے کرواتے دھائی سال تک سامان کو لے کر ساتھ میں پھڑتے رہے حج کے لئے تشریف لے گئے پیر و مرشد ساتھ میں ہیں اللہ کی بارگاہ میں گئے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ یا قدب المشایخ اب وہاں سے سند مل گئی آپ غریب نواز کو آقا کی بارگاہ کے سند مل گئی اور حضرت خاجہ عثمان حارونی نے کہا کہ بس میرا کام یہاں تک پہنچانا ہے آرام کرتے ہیں خاجہ غریب نواز سو گئے خواب میں دیکھا کہ عجمیر شریف بتایا جا رہا ہے ہندوستان بتایا جا رہا ہے ہندوستان کا سفر کرنا ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا اور آقا نے فرمایا کہ اے سلطان الہند یعنی اے ہند کے سلطان ہندوستان چلے جاؤ غریب نواز اٹھے اور کہا کہ حضور یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں کہ ہندوستان کی در ہے بہرحال وہاں سے نکلے اور بغداد معلہ آئے وہاں پر قیام فرمایا عبادت کی دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ سے پاک باہیات تھے ایک روایتیں ملتی کہ اس وقت غوث پاک کا مثال مبارک ہو چکا تھا جب خاجہ غریب نواز آئے تو اس طرح تدبیق دی جا سکتی ہے ان واقعات کو کہ جن لوگوں نے غوث پاک سے غریب نواز کی ملاقات کی جو روایت پیش کی ہے وہ غالباً حج کو جانے سے پہلے کی تھی اب بعض لوگوں کی یہ روایت ہے کہ غوث پاک سے غریب نواز کی ملاقات نہیں ہوئی وہ ہو سکتا ہے کہ حج کے بعد جب دوبارہ آپ تشریف لائے اور رشتہ بھی بیان کیا جاتا ہے جب رشتہ موجود ہے ایک رشتہ خلیر بے کا بیان کیا جاتا ہے اور ایک رشتہ جو ہے مامو اور بھانجے کا بیان کیا جاتا ہے ان کی والدہ غوث پاک کی خلیری بہن کی ایک رشتہ یہ بیان کیا جاتا ہے ایک خلیری بہن تو غریب نواز بھانجے ہوئے ایک رشتہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی عالم بہرحال جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے آپ کا وصال ہو چکا تھا اب بہت سارے لوگ منگھڑت باتیں بیان کرتے آج کل کے جاہل پیر لوگ کہ غوث پاک کے پاس آئے تھے اور غوث پاک کے پاس سما جائز نہیں ان کے پاس سما جائز تھا تو غوث پاک نے ان کے لئے سما کا احتمام کیا اور اس کے پاس زمین ہلنے لگی معداللہ غوث پاک نے کہا کہ نہیں پھیڑ جاؤ بہرحال جو بھی ہو اللہ ہدایت عطا فرمائے سب کو تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ آئے بغداد میں کئی دن رہے وہاں کچھ آتیش پرست تھے جن کا بڑا شہرہ تھا آکی پوجا کرنے والے چھے چھے مہینے تک وہ بغیر کچھ کھائے پوجا میں رہتے تھے کتنے مہینے چھے چھے مہینے تک آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں برفیلے علاقوں میں کچھ ایسے ہندو سادھو رہتے ہیں جو بغیر کبڑے کے رہتے ہیں حالانکہ اس علاقے میں مینس ڈگری سے بھی کم جو ہے وہاں درجہ حرارت ہوتا ہے مینس ڈگری میں ہوتا ہے ہمارے پاس ابھی ٹھنڈ ہو گئی تھی بیس تیویس وغیرہ تو کتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی بیس ہو گئی تو یہ حالتہ ہے یعنی بلکل مینس نیچے ہوتا ہے مینس میں دو چار پانچ ایسا دس بیس نیچے مینس میں اس ٹھنڈ میں وہ لوگ بغیر کبڑے کے زندگی گدارتے ہیں یہ کیا ہے اللہ نے انسانی جسم کو ایسے بنایا ہے کہ آپ کسی چیز کو محنت کر کے مشک کر کے پریکٹیس کر کے کوئی ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ اس نٹ کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کرتب دکھانے والے لوگوں کو اور ایسے ایسے کرتے تھے وہ کہ ہم دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس نے کیسے کر کیسے لیا ہے تو اسی طرح محنت مشکت کر کے کچھ پریکٹیس کر کے وہ مقام حاصل کر لیا جاتا ہے تو یہ چھے چھے مہنے تک بغیر کھائے پیئے پوجا کیا کرتے تھے خاجہ غریب نواز کے بارگاہ میں بات آئی آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو سات لوگ تھے وہ لوگ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں آگ کو بھگوان مانتے ہیں مہاد اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیوں پوجا کر رہے ہیں معرقین کہتے ہیں کہ پہلے تو جیسے دیکھا انہوں نے دیکھ کے دم شستر رہ گئے غریب نواز کو دیکھ کر جو ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے کہ حیبت میں آگئے دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا تم کیوں پوجا کر رہے ہیں کہنے لگے کہ ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ آگ ہمیں بچائے گی تو آپ نے کہا کہ عبادت اس کی کرو جو آگ کو بھی پیدا کرنے والا ہے تو لوگوں نے کہا کہ کوئی آئیسی بھی ذات ہے جو اس کی بھی مالک ہے ایسے کیسے ممکن ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت تم کو مانیں گے غریب نواز سے کہا انہوں نے کہ تم اس آگ میں داخل ہو جاؤں سرکار غریب نواز نے کہا کہ آگ میں میرا داخل ہونا تو دور کی بات ہے یہ میری جوتی کو بھی آگ نہیں جلا سکتا میں داخل ہو جاؤں یہ بڑی بات ہے میری جوتی کو اس میں داخل کر دو آگ کیا انگلتا جوتی اٹھا کر غریب نواز کی آگ میں ڈالی گئی آگ کی کیا مجال کی جوتی کو جلائے آگ بدھ جاتی ہے جس کی وہ پوجا کر رہے تھے وہ سارے بدھ پرست غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں میں گر کر اسلام کو قبول کرتے ہیں ایسے مسلمان ہونے کی ابتداء شروع ہو جاتی ہے وہاں سے آئے لاہور لاہور میں حضرت داتا گنجبخ شرحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے وہاں پر تقریباً چالیس دن آپ نے چلہ فرمایا چلہ کا مطلب ہی چالیس دن ہوتا ہے چلہ بلتا ہے ایسے قبر گنے بولتے چلہ کا مطلب چالیس دن کوئی کام کرنا چالیس دن وہاں پر آپ نے عبادت کی اللہ پاک کی اور حضرت داتا گنجبخ شرحمت اللہ تعالیٰ لے کا وسائل مبارک ہو چکا تھا آپ نے وہاں ایک مشہور زمانہ شیر کہا کہ گنجبخ شرحمت اللہ تعالیٰ مظہر نور خدا گنجبخ شرحمت اللہ تعالیٰ یعنی بخشش کے خزانے فیض عالم عالم کو فیض پہنچانے والے عالم کو فیض مانٹنے والے گنجبخش فیض عالم مظہر نور خدا نور خدا کے مظہر اللہ پاک کے نور کو ظاہر کرنے والے ہر اللہ کا ولی مظہر نور خدا ہوتا ہے یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیریکٹ اللہ تعالیٰ سے نور لیا ہے اور سارے اولیاء سرکار سے نور لیتے ہیں اور نور لینے کے بعد اس نور کو جو انہوں نے سرکار سے حاصل کیا اور سرکار نے اللہ سے حاصل کیا ہے یہ عوام کے سامنے پہنچاتے ہیں یہی مظہر نور خدا ہے گنجبخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل یہ ناقصوں کے لئے پیر کامل ہیں ان کی بارگاہ میں ناقص آتے ہیں تو پیر کامل بن جاتے ہیں کاملا را رہنما اور جو کامل آتا ہے آپ کی بارگاہ میں وہ رہنما ہو جاتا ہے سلوک کے راہوں کو تیڑ کرانے کی اس کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے غریب نواز وہاں سے نکلے اب ہندوستان آئے ہندوستان کا نقصہ اس وقت یہ تھا کہ کئی لوگ یہاں پر مسلم سلاتین کئی یہاں پر حملہ کر چکے تھے لیکن یہاں ہندوستان میں جو اسلام پھیلا اسلام آج گلی کوچوں میں گیا اسلام ایسے ایسے مقامات پر گیا جہاں کرنٹ موجود نہیں ہے جہاں آج صحیح طور پر بسے چلنے والی موجود نہیں ہے ایسے ایسے دور اور گنجان علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں اسلام موجود ہے یہ حضور سیدنا خاجہ غریب نواز کا صدقہ آپ کی طفیل میں آپ کے وسیلے سے دیگر آنیاء کرام کا صدقہ ہے آپ تعجب کریں گے ایسے ایسے مقامات پر آپ جا کر دیکھیں جہاں بالکل تعلیم نہیں ہے جہاں لوگ بالکل دنیا سے بھی دور ہے وہاں دنیا بھی موجود نہیں ہے کرنٹ ابھی نہیں پہنچا ہے وہاں مسلمان ملیں گے آپ حوال یہ اڑتا ہے مسلمان وہاں گئے کیسا اسلام کیسے پہنچا ابھی میں نے کہا نوود لاکھ لوگ مسلمان بھی جو بھی دیکھتا مسلمان ہو جاتا جو ملا مسلمان ہو گیا جو ملا مسلمان ہو گیا اب اس کو ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کہ اللہ والا کبھی گلی سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں اس گلی کو مسلمان بنا دیتا ہے صرف گزرنے سے غریب نواز گزر گئے جس علاقے سے جس گاؤں سے چلے گئے جس گاؤں میں اللہ نے سارے گاؤں کو مسلمان بنا دیا یہ گاؤں میں پہنچے کہ وہاں لوگ سونے یا پیتل کا کوئی بت بنا کر اس کی پودا کر رہے تھے غریب نواز اور آپ کے فقرہ ساتھ میں تھے کھانا مانگا گیا ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ کوئی سے مذہب کے ماننے والا ہو انہوں نے کہا کہ ہم گائی کی پوجا کرتے آپ نے کہا یہ اس گائی کی پوجا کرتے ہو ابھی اس سے میں دودھ نکال کے تم کو بتا دیتا ہوں جس کی تم پوجا کر رہے ہیں ان لوگوں نے حیرت میں کہا ایسے کیسے ممکن ہے یہ چیز تمہیں کیسے دودھ دے گی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تامبے پیتل یا سونے کی جو بھی تھی گائے اس کے قریب تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے لوٹا لیا لوٹا رکھنے کے بعد جو ہے اس سے دودھ نکالنا شروع کر دیا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا دیکھا کرامت سارا گاؤں میں نے کہا قدم قدم پر کرامتیں قدم قدم پر کرامتیں اتنی کرامتیں جب آنا ساگر پر تشریف لے گئے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے مقام کیسے اسلام کی تربیج و اشعاط غریب نواز کے ذریعے فرمائے اسلام کے پھیلے کے لیے لوگوں کو ایمان عطا کرنے کے لیے غریب نواز کو واسطہ بنایا یہ کوئی معمولی کمال نہیں یہ کوئی اتنی اعلی شان ہے غریب نواز کی غریب نواز جب آنا ساگر پر پہنچے پانی کا اپنے مشہور واقعہ سنا ہوگا غریب نواز اس قاسے کو جب کہا آپ خود رہی گئے اور اپنے فقیر سے اپنے مریض سے کہا جاؤ جا کر اس پانی سے کہہ دوں کہ تمہیں غریب نواز بلا رہے وہ قاسہ لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے پانی تجھے غریب نواز بلا رہے سارا پانی انا ساگر میں آیا مورنخین لکھتے ہیں کہ نہ صرف انا ساگر کا پانی اس قاسے میں اس کٹوری میں آیا بلکہ اجمیر معلہ میں جہاں جہاں جس گھر میں جتنا پانی تھا تمام گنگیوں میں لوٹوں میں رکھا ہوا باولیوں میں ندی نال تالاب میں سارا کا سارا پانی اس قاسے میں آ گیا تھا پورے اجمیر معلہ میں پورے اجمیر مقدس میں کہیں پانی نہیں سارا پانی اس کے اندر آ گیا اب اللہ تعالی نے کیسے ذریعہ بنایا بادشاہ حیران ارے ایسا کون فقی رہی ہے اب تو ہر گھر کو معلوم ہو گیا نا کیسے بچا تھا کیسا ہوا ہے شروع سے بچا رہا تھا وہ اونٹ کا واقعہ ہو گیا سنانا اپنے اونٹوں کے اٹھنے کا واقعہ تو یہ سارے واقعے ہو گئے یہ عام لوگوں کو نہیں معلوم تھے کیوں بھی ایسا کوئی فقیر بھی آیا ہوا ہے لیکن جب غریب نواز نے انا ساگر کا واقعہ غریب نواز کا سامنے آیا اب پورے اجمیر کو پتا چل گیا کہ کوئی ایسا شخص آیا جس نے جو ہے پورے اجمیر کے پانی کو ایک کاسے میں بڑھ دیا ہے جو سنتا گیا مسلمان ہوتا گیا جو سنا مسلمان ہو گیا جو آیا مسلمان ہو گیا جو دیکھا مسلمان ہو گیا اب یہ پریشان بادشاہ کے بھی کیا ہو کیا ماجرہ ہے ایسے تو ہمارا دن ختم ہو جائے گا کہا جاتا ہے کہ اجمیر اس علاقے کو جو چنا گیا تھا اس زمانے میں سب سے زیادہ مندیریں اجمیر شہر میں تھی اس دور میں آج سے آٹھ سو دس سال تو خاجہ غریب نواز کا اُر سے مبارک گیا تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال کا دور گزر گیا ساڑھے آٹھ سو سال پہلے جو کفرستان تھا کفر و شرک کا یہ عالم تھا ایسے موقع پر اللہ تعالی نے خاجہ غریب نواز کو واسطہ بنایا تو کیا کیا کمالات نہیں دیئے سبحان اللہ اس لئے ان کے در پہ جاؤ غریب نواز کے در پہ پھر اس کے بعد واپس آ جاؤ ایسے ممکن ہے نہیں ہے کیوں خاجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا بس مانگنے کا سلیقہ تم کو چاہیے میں نے کہا نا عدب بس عدب لے کے چلے جاؤ سب کا عدب کرو کسی کو زلیل مت کرو کسی کو تانہ مت مارو کبھی زندگی میں اپنے لفظ تانہ کو چھوڑ دو اور سب کو عزت دینا شروع کرو اپنے سے بڑوں کو چھوٹوں کو جو عیمہ ہے علمہ ہے ان کے لئے تو اپنی جانوں کو نشاور کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی ایسے عطا فرمائے گا ارے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے غریب نواز ان سے اپنے قبر مبارک سے ہاتھ نکال کر مسافہ فرمائے گا غریب نواز ان کے خواب میں تشریف لائے کرتے غریب نواز ان کے آنے کا انتظار کرتے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سلام کا جواب دیتے لوگ کانوں سے سنتے کہ سلام کا جواب دے رہے ایسے ایسے واقعات ہیں کیا کیا واقعات آپ کو بیان کیے جائیں کیا کیا بتا جائیں میں نے کہا کہ قدم قدم پر غریب نواز کی کرامت تھی اور آج آٹھ سو دس سال کا زمانہ وسال ہوئے ہو گیا اب جب ہی بھی آپ چلے جائیں ہر ولی کے دور میں آٹھ سو سالہ دور آپ اٹھا کر بڑھ لیجئے ہر ولی اس زمانے میں جو بھی اولیاء کرام موجود تھے جتنے اولیاء کرام موجود تھے سب ہوں نے غریب نواز کے واقعات کو اپنے دور کے واقعات کو ذکر کیا ہر ولی اپنے دور کے واقعات کو یعنی وسال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں وسال کے طور پر تھے لیکن اس کے بعد کا عالم یہ تھا کہ ہر ولی جو وہاں غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سنتال الحند ایک ایسی جگہ ہے ایسی بارگاہ ہے کہ ہندوستان برے سغیر کے تمام غوث برے سغیر کے تمام قطب برے سغیر کے تمام عبدال برے سغیر کے تمام اغواث برے سغیر کے جتنے نجابہ ہے اوتاد ہے وہ سب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں آج ارسے مبارک میں جتنے حاضر رہنے والے لوگ ہیں اس سے زیادہ رجال الغائب ہوتے ہیں میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں بیٹھے والے تو آپ عام لوگ ہیں لیکن چونکہ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا بہت خوش ہوئی الحمدللہ میں نے عرص کیا میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کی ساری تنظیم کو جو بھی ذمہ دارانے ہیں اس کے کرنے والوں کو یہ کام کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے بس کام کرنا ہے بے سر کام کرنا ہے کام کبھی بھی چھوٹا نہیں ہے کام کو آپ اس سے قیفیت اس کی دیکھیں مقدار نہیں دیکھنا ہے کتنے لوگ آئے کیسا ہے نہیں ہوتا غریب نواز کی بارگاہ میں وہ بارگاہ ہے جہاں پر جتنے دیکھنے والے لوگ جو ظاہری ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے علاوہ رجال غیب ہوتے ہیں اولیاء اکلام کی ایک ایسی قسم جو نظر نہیں آنے والے اولیاء نہیں دیکھنے والے وہ لا تعداد وہاں بارگاہ ہے غریب نواز میں حاضر ہیں حضرت اورنگزیب کا واقعہ سنا نہیں سنیں اورنگزیب کا زمانے کا ابھی مولانا اورنگزیب کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ کے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فقیر تھا جو اندھا تھا غریب نواز کے بارگاہ میں بیٹھ کے دعا وہ اندھے کی جو ایکٹنگ جو بھی ہے اپنا کر کے یعنی اندھا تھا حقیقت میں اور آنکھوں کے واسطہ دے کر بھک مانگ رہا تھا غریب نواز مجھے آنکھیں دے دے غریب نواز مجھے آنکھیں دے دے اب آنے جانے والا جو بھی ہے اس کو دس پہنچ روپے دے رہا تھا حضرت اورنگزیب آئے آنے کے بعد اس کو پوچھا بھئے کتے سالوں سے یہاں پر رہے تو لوگوں نے بتا ہے کہ شہنشاہ ہندوستان انگریزیب آئے ہیں اورنگزیب کا ایسا دعا روب ایسا دبدتا دبدبا تھا سبحان اللہ کیا شان کیا شخصیت آپ کی خلعبہ شریف میں آپ کی مزار ہے اتنا بڑا اپنے وقت کا بادشاہ اس زمانے میں افغانستان بھی ہندوستان میں تھے وہاں تک حکومت تھی سب سے زیادہ مغل بادشاہوں میں جس کی سرزمین سب سے زیادہ ہندوستان کے زیر نگین اور مغل بادشاہوں میں تھی وہ اورنگزیب آئلم بھی رہ رہے تھے ان کے در میں سب سے زیادہ ہندوستان پھیلا ہوا تھا اور بڑے سخت تھے اب سخت مزاج گئے جانے کے بعد اس کو کہا کہ کتنے دنوں سے ہاں بیٹھا ہوا ہے انہیں بولنے لگا کہ بھئی بہت دنوں سے ہوں میں پھر بھی تیری آنکھ نہیں آئی تو کوسی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے تو اتنے دنوں سے بیٹھ کر آنکھ اپنی مانگ رہا ہے اور تجھے آنکھ نہیں ملی میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں جب تک آ جاؤں اب تیری آنکھ آ جانا چاہے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا اب یہ جو ہے اب رو رو کے حقیقت میں خریب غریب نواز کی بارگاہ میں دل سے معافی مانگ کے اب غریب نواز کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے لگا کہ حضور اب نظر کرم فرمائیے اورنگزیب کوئی عام آدمی نہیں ہے اب تو میری ہلاکت اب تیہ ہے میری موت تیہ ہے حضور کرم فرمائیں واقعہ نگار بیان کرتے ہیں کہ اورنگزیب علیہ الرحمہ جیسے واپس آئے وہ اندھا جو ہے انکھیارہ ہو چکا تھا ابھی اس کی زندگی باقی تھی موت ابھی لکھیویں نہیں تھی خاجہ غریب نواز نے نظر کرم فرمائی اللہ تعالی نے اس کے آنکھوں میں روشنی آتا یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے اللہ والے جہاں جس طرف چلے گئے ان کی جو نظر ہوتی ہے ہمارے دل پہ ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے دل پہ مطلب کیا ہوا کہ تم کیا سوچ رہے وہ بھی معلوم ہوتا ہوں تمہارے بھولنے کی ضرورت نہیں ہے اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا چاہیے اس لئے صاف دل لے کے جاؤ جیسے میں نے کہا سب سے پہلے کیا کرنا ہے پہلے اپنے پیر و مرشد کا نام لے کر یا آلہ حضرت کی خاندان میں مرید ہے تو آلہ حضرت کا نام لے کے سلام کرنا ہے جیسے چوکھٹ پہ قدم رکھو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضور آلہ حضرت کا علام آپ کی بارگاہ میں آزئے ہیں معلوم اللہ اب پھر آپ کو جو نسبت آلہ حضرت کے نام کی مل جائے گی آپ کی توجہ آلہ حضرت کی طرف سے پھر آپ کی طرف ہوگی معلوم اللہ قریب نواز آپ کے اوپر نظر کرم فرمائیں گے یہاں مقامی جو بھی اولیاء کرام ہے یا جہاں بھی آپ بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں تو اس کے دنیا خاجہ غریب نواز عدی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی ہے کہ وہاں اپنے وقت کے مشایخ اپنے وقت کے قطب اپنے وقت کے اولیاء سب حاضر ہوتے ہیں علماء آج الحمدللہ عرص مبارک کے موقع سے دنیا کے ہزاروں لوگ وہاں حاضر ہیں اور حاضر ہو کر بارگاہ خاجہ سے اپنا اپنا حصہ حاصل کر رہے ہیں اگر آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائے اور خاجہ نے بلایا تو آپ ضرور جائیں لیکن اس بات کو نوجوان خاص طور پر یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئی ہیں ان سے میری گزارش ہیں کہ آپ لوگ جو بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی بیعدہ بھی نہ ہونے پاتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ کی جو مار ہوتی ہے وہ ایسی سخت مار ہوتی ہے کہ ان کا مارہ پھر کہیں بھی پنپ نہیں پاتا ہے ان کا مارہ جو ہوتا ہے وہ وقت ٹائم ہو گیا اور کچھ بولنا ہے توڑے گا بول سکتے ہیں تو خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہو یا کسی بھی ولی کی بارگاہ میں ہو جب بھی جانے کا اتفاق ہو تو عدب و احترام کے ساتھ دوسری خاص بات جو میں نے عرض کی یہ ہے کہ سب کا عدب کرنا سیکھیں بالخصوص علماء اہل سنت کا مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں مدرسہ جانے کا اتفاق ہوا ان سے محبت کرو آج کل ماحول کیسے چلنے لگا ارے بھئی وہ علم صاحب ایسا کر رہے تھے وہ مولانا ایسا کر رہے تھے وہ امام صاحب ایسا کر رہے تھے ہرگیز نہیں کسی عالم کسی حافظ کسی امام کسی موزن کی برائی نہیں بیان کرنا ہے کیوں کہ آپ ان کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں آج کا ماحول جو ہے نا بہت بھیانک ہوتا جا رہا ہے نہ صرف یہ کہ برائیاں پھیل رہی ہیں بدعقیدگی بھی پھیل رہے بے شک بے شک کون ذمہ دار ہے آج ہمارے ساتھ رہنے والے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے آج وحبیت اختیار کر رہے ہیں معاد اللہ کوئی اہل حدیث بن رہا ہے کوئی تبلیغی میں چلا گیا کوئی فلا جماعت میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو آج ہمارے اہل سنت کے جو عوام ہیں وہ علماء کی قدر نہیں کر رہے تو کیا ہو رہا ہو وہ دیکھنے والا کیا ہو رہا رہے بھئی تمہارے مل صاحب کے خود تم برائی کرتے جی 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 تمہارے مل صاحب کے خود برائی کرتے تو میں کیا تمہارے مزید میں نماز پڑھوں وہاں جا رہا ہوں میں وہاں جا کے دیکھو کیسا عدب ہے کیسا یہ ہے ان کے پاس کیسا ہر چیز کا کیسا انتظام ہے ان کے پاس ایک میں آواز باہر بھی جا رہی ہے ہر طرح کے لوگ سنتے ہوں یہ تکلیف ہے آج الحمدللہ بیس سال کا عرصہ ہو گیا ایک مسجد میں محمد کرتے ہوئے میرا بیس سال کا تجربہ ہے بیس سال سے جو ہے میں ایک مسجد میں رہ کے سارے علاقے پر نظر رہے ملی کیسے کیسے حالات بنے کتنی مسجدیں ہماری ہاتھ میں تھی کتنے اہل سنت کا کیسا کیسا پروگرام ہوا کرتا تھا کیسے جلسے ہوتے تھے لوگوں میں کیا عدب تھا کیا احترام تھا علاقہ بڑھ رہا ہے علاقہ بڑھ رہا ہے آبادیاں بڑھ رہی ہیں لوگ ہمارے جو ہے ادھر سے ادھر ہوتے جا رہے ہیں اس کا مقصد آپ کو کمزور کرنا نہیں ہے آپ ایسا بتانا نہیں کہ بھی ہم کمزور ہو رہے ہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور محنت کریں ایسے پروگرام کو مناقض کریں ہفتہ مہنے میں سب کو لے کر آئیں خود نماز کی پابندی کریں جیسے میں بتایا نا سب پھر بات وہیں گھوم پھیر کیا آ جاتی ہے عدب احترام کے پاس اگر ہم لوگ عدب کرنا سیکھ لیں دین اور دین سے متعلق ہر چیز کا مسجد ہے نماز ہے عبادت ہے کلام اللہ قرآن مجید ہے اولیاء اکرام کی بارگاہ ہے علماء اکرام کی بارگاہ ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا پھر اللہ تعالی ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہمارا دل مسجد میں لگے گا ہمارا دل نماز کی طرف متوجہ ہوگا ہمارا دل فجر پڑنا ہے آپ کو ایسا ہوتا ہے اکثر انسان ایک بڑی سخت بات آج کل آج جو ہمارے لئے نقصان کی بات ہے وہ موبائل کا کسرت سے استعمال ہے کسرت ہے استعمال کی وجہ سے آج ہمارا وقت جو ہے لوگ شیطان کیسا بہلاوا دیتا ہم کو معلوم ہے نیکی سکھا کے نئے بھئی ہم ناتا تقریر ہی سنتے بلگے دوسری چیز نہیں دیکھتے نات تقریر ہی سنتے لیکن دوستو کبھی آپ نے غور کیا کہ نات تقریر اگر آپ سن رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اپنے وقت سے زیادہ سن لیا بارہ ایک بجے تک یہ ہماری جو نید ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا یعنی وہ سونے کے لئے آرام کے لئے اللہ نے رات بنائی ہے آج ہمارا ماحول کیا ہو گیا بارہ ایک بجے تک جا کے دیکھو اوٹلوں میں اوٹل بند بھی ہو گئے تو چوری سے چورستوں پہ ادھر ادھر نکڑوں میں یا گھروں کے پاس دوستوں کے گھروں میں ادھر ادھر جو ہے نوجوان ہمارے جاگ رہے کب تک بارہ ایک ایک دو دو بجے تک نیند نہیں آتی ان کو اس کے بعد فجر میں اٹھتا انسان نہیں اٹھ سکتا ظاہر بات ہے کہ فجر میں نیند مشار نہیں ہوتی اب کب تک سورے دن میں کب تک سورے معلوم ہیں گیارہ بارہ بجے تک کچھ کام ہے تو کم سے کم نو بجے تک تو سوتا آدمی کام والا بھروں میں بغر کام والا ہے تو اس کو وہ ٹائم نہیں ہے اس کا گیارہ بارہ بجے تک تو زہرت سے پہلے نیند نہیں اشار ہوتی یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے معلوم ہے آپ کو ہم اللہ تعالی کی بنائے ہوئے دستور کے خلاف زندگی گزار اللہ نے رات کس لیے بنائی آرام کے لیے آرام کے لیے سونے کے لیے بنائی آپ اس کے خلاف چل رہے تو کیا ہوا اللہ کی پیدا کردہ چیز کے خلاف اللہ نے جو پیدا کیا وہ فطرت ہے کیا ہے وہ فطرت ہے فطرت کا مطلب ہے جو خود بخود ہو جیسے مثال کے طور پر نیند آنا یہ فطرت ہے اب انسان تھک گیا نیند نہیں آتی اس کو بھوک لگنا فطرت ہے پیشاپ کا آنا فطرت ہے اسی طرح اللہ نے رات کو فطرتاً آرام کے لیے بنایا اور دن کو اللہ خود فرماتا ہے وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَشَا ہم نے دن کو مَعَشَ کے لیے بنایا کاربار کے لیے بنایا اور حدیث پاک مشہور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ نوم السبحاتی یمنا الرزقہ نوم السبحاتی یمنا الرزقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت کا سو جانا رزق کو گھٹا دیتا ہے رزق کو کم کر دیتا ہے رزق کو روک دیتا ہے اب پھر ہم پریشان ہیں کاروبار نہیں ہے گھر میں چار چار پانچ پانچ کمانے والے ہیں برکت نہیں ہے کیا کرنا بھئی تعویزان لینے کیلئے جا رہے عاملوں کے پاس جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے پریشان پریشان ہے زندگی اگر اللہ کے بتا ہی ہے اصولوں کے مطابق اگر انسان گزارہ جو انسان فجر کی نماز پڑھ کے کاروبار کیلئے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت آتا ہے اور ایک کام کی بات نوجوان بیٹھے ہوئے بہت اچھی بات بتا رہا اللہ تعالی آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے اور میرے کلمات غریب نواز کے صدقے میں آپ کی دل میں ڈال دے آمین آج مسلمان کیا کر رہے معلوم ہیں نوکریوں کی پیچھے لگے والے خالی نوکریوں یا تو باہر جانا یا تو یہاں نوکری کرنا کہیں بھی جا کے دیکھو نوکر مسلمان نظر آتا آپ کو ریوران مسلمان بندیاں کھیچنے والے مسلمان ترکاری کھیچنے والے جس کی ذاتی کر رہے الحمدللہ کامیاب ہے اکثر ہمارے چھوٹے کاروبار مسلمانوں کے ایک مثال دوں میں آپ کو میرے تجربے کی مثال دیتا ہوں ایک شخص بیس سال سے ریور ہے کتے سال سے اس کا سیٹ پانچ گاڑیاں لے لیا انہیں بیس سال سے ریوریج کر رہا اس کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ میں خود گاڑی کیوں نے خرید لوں میری کمائی پہ انہیں خالی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے دکان میں بیٹھ کے پانچ گاڑیاں لے لیا بیس سال میں یہ ہمارا مسلمان بھائی بیس سال سے اس کے پاس مزدوری کر رہا نوگری کر رہا دس ہزار سے تنخواہ سے بیس ہو گئی بھور رہا بیس سے تیس ہزار بھی تمہاری تنخواہ بھی ارے تیس ہزار تم کو دے کے بھی پانچ گاڑیاں غریر لیا ہونے کس کے محنت پہ خریدا بولو آپ کی محنت پہ خریدا آپ کی اپنی حمت نہیں ہوئی کہ ہم خود خرید لے نہ علا رہی وہ گاڑی تو کاروبار ذاتی کرو بندی ٹھیلو کوئی بات نے حدیث پاک میں آیا ہے جو رشت حلال کے لیے ظلیل جگہ کھرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ مہبوب ہے حلال کمائی کے لیے تو حدیث پاک اور ایک مفہوم حدیث میں ارز کرتا ہوں حدیث میں آیا ہے دس حصے بنائیں کتنے حصے بنائیں دس حصے نو حصے رسک اللہ نے تجارت میں رکھا کس میں اون تجارت خود کی تمہاری تجارت کچھ بھی کرو ہوتل لگاؤ بندی ٹھیلو ارے آج دور میں خالی ہزار روپے لے کے مارکٹ میں نکل گئے نا شام میں آج پندرہ سو روپے لے کے آ سکتے آپ لوگ بلتے نہیں پیسے نہیں ہیں بھئی ایک لاکھ روپے لینا پڑتا کہاں سے لینا وہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے لے کے باہر جا رہے وہاں سے جا کے پریشان ہو کے آ جا رہے پھر وہ پہلے سے قرضہ وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا پھر قرضہ وہاں کاروبار سہ نہیں ملا باہر جانا غلط انڈیا میں بھی رہے کہ نوکری کرنا غلط کسی کی غلامی نہیں خود کا ذاتی کاروبار کرو آپ کا ذاتی کاروبار کرو آٹھ بجے آپ کا پروگرام ہے آٹھ بجے آ کے آپ بزید میں بیٹھ سکیں نوکری اگر کر رہے تو آپ کا سیٹ چھوڑتا آپ کو میں چھوڑتا وہاں دس بجے تک بٹھا لیتا ہمارے بچوں کو دیکھو سارے پورے اس کے پاس نوکر اس کے پاس ایک دکان میں پچاس بچے نوکر وہ دکان میں پچاس بچے نوکر ادھر پورے جا کے دیکھو تقریباً مسلمان قوم اچھے کاروبار میں انہوں وہاں اپنے کو نہیں آنے دیتے انہوں محلوم ہے آپ اتنا تعصب ہے ان کے دل میں کبھی بھی کفار لا اعتبار جو کہا جاتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کبھی بھی آپ کو وہ بڑے کام میں آنے ہی نہیں دیتے کوئی بھی چلر کاموں میں لگا کے نوکریوں میں ہم سے کماتے ہم سے کامیابی حاصل کرتے اور ہمیں ظلیل کرتے معادلہ تو نوجوانوں زندگی میں آج رکھو کبھی بھی نوکری نہیں کرنا سونا نہیں کماؤ محنت کرو پیسے ایسے کماؤ ہر محلے میں اگر تم خود محنت کریں گے اپنی مسجد یا جتنے لوگ ہیں چالیس لوگ یہ لوگ مل کے ایک ایک لاکھ روپے دیئے نا یا آلی شان مسجد خائم ہو جاتی ایسی کیپاسٹی پیدا کرو کہ تم خود ایک لاکھ روپے اپنی مسجد کو دینے کے قابل بن جائے تمہاری خود کی کیپاسٹی بننا کہ میں اپنے ذاتی پیسے دے تم کس کی ضرورت نہیں ہمارے محلے کے مسجد جو ہے میں ہمارے پیسوں سے بنیں گے یہ کب ہوتا معلوم ہے خود کا ذاتی کاروبار کرو دیکھو انشاءاللہ تعالی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ انشاءاللہ آپ کا ذاتی کاروبار ہے تو میرے الفاظ یاد رہے تو آپ ایک لاکھ مزید کو دیں گے انشاءاللہ اگر آپ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرے تو آج سے پانس دس سال میں آپ اس قابل ہو جائیں گے اللہ اتنی برکت اتا فرمائے گا حلال روزی میں تین چیزوں سے بچنا ہے جھوٹ نہیں بولنا کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کو دھوکہ نہیں دینا جھوٹ نہیں بولنا حدیث میں آیا ہے کہ غرر جائز نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو کم قیمت کی آپ جھوٹ بول کے زادہ میں بیش دے رہے یہ غلط لیکن وہی چیز کو آپ قیمت بتا کے زادہ میں بیش سکتے سو روپے کی چیز ہے آپ بول سکتے دیکھو بھئی اس کی قیمت جو ہے دیڑھ سو روپے ہے دو سو روپے ہے آپ ہنڈرٹ پرسن زادہ قیمت لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کولر آپ کو تین ہزار میں مل رہا آپ چھ ہزار میں بیچو جائز ہے لیکن آپ یہ بولیں کہ نہیں میرے کو ساڑھے پانچ میں ملا خالی پانچ سو دیکھ کے دے رہوں میں آپ کو نہیں تو میں دو سو دے رہوں یہ جھوٹ جھوٹ بولے حرام جھوٹ بول کے کیا کر رہے آپ دھوکہ دے رہے آپ تین ہزار کی چیز ڈبل چھ ہزار میں بیچو جائز ہے ہے نا بلکل جائز ہے یہاں تک کہ علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کاغس کا ٹکڑا بھی آپ ایک ہزار روپے میں بیچ سکتے ہیں خالی کاغس کا ٹکڑا آج کا دور ایسا ہے کہ ہر چیز بک رہی ہے بیشت صرف بیشنے والا چاہیے پتھر بھی بکتا نہیں بکنا کونسی چیزیں بولو آپ کونسی چیز ایسی ہے جو نہیں بکری لیکن کیا ہے آپ پانی کے بازو بیٹھ کے پانی بیچے تو کوئی لیتا کہاں جانا پڑتا آپ کو ان علاقوں میں جانا پڑتا جہاں پانی نہیں ہے پانی بھی بکتا اب یہاں نہر جا رہی ہے پھری کا پانی مل رہا آپ لے جا کے ہمیں باٹلہ خرید کے لے جا کے آپ بیچے تو کوئی پانی خریدنے والا ہے آپ سے ہمارا کاروبار کیوں نہیں چلتا اس کی وجہ بتا رہا ہوں ہم ایسی جگہ کاروبار کرتے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے جو چیز کی ضرورت نہیں ہے اب یہ مائک کیوں لے کا ہے آپ نہیں چل رہا آپ ان کے لے کے آئے چلا تو لاتے تھے آپ کیوں لاتے بھی آپ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جہاں ضرورت نہیں ہے مالے جا کے وہ چیز آپ بیچ رہے تو کیوں لیں گے وہ لوگ سمجھ میں آرے بھائیدر آباز سٹی میں چلے جاؤ آپ کوئی بھی چیز بھگ جاتی کیونکہ اتنی بڑی سٹی ہے ان کو جانے کے لیے خریدنے کے لیے مارکٹ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تم گلی میں بندی میں کچھ بھی رکھے لے کے چلے جاؤ دو گھنٹے میں ختم ہو جاتا کیوں بہت بڑا شہر ہے مصروف لوگ ہیں زندگی ان کی مصروف ہے ان کو اتنا ٹائم نہیں وہاں جا کے وہ چیز کرید کے لانا اڑی پڑھ کے لیتے ایک گھنٹے میں پوری بندی ختم ہو جاتی نئی چیز اگر لے کے چلے گے تو ہوتا نہیں ہوتا 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 ایسا کاروبار کا طریقہ ہمارے پاس نہیں کاروبار اگر صحیح طریقے سے انسان کرا تو حدیث پاک میں کیا پیش کر رہا تھا تلکہ آشار الرزقی تیس آتن اللہ نے رزق کے دس حصے بنائے جس میں سے نو حصے اللہ نے کس میں رکھ دیئے کاروبار میں رکھ دیئے کاروبار میں ایک تجارت میں ایک حصہ اللہ نے باقی چیزوں میں رکھے جس میں زیراعت بھی ہے جس میں نوکری بھی ہے جس میں زیراعت بھی ہے جس میں زندگی میں کسی کی نوکری نہیں کرنا غلامی نہیں خود ذاتی سو روپے کیوں نہیں کماتے اپنے خود کے رہنا سو روپے کے مالک ہے آپ اپنے ذاتی مالک ہے آپ کا کوئی مالک نہیں آپ سو روپے کیوں نہیں کماتے روز اللہ اس میں ہی آپ کو برکت دینے والا دوسری بات دوسری بات ایک اہم یہ ہے کہ جتنا ہمارا آمدنی جتنی ہے اتنا ہی خرچہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں کیا ہوتا معلوم ہے چھوٹا بھی پروگرام کر رہے نا خرضیں لے کے کام کرتے ہیں ارے لے لیں گے نا بھئی دس ہزار خرضیں باتنے والے کیسے ہوگئے معلوم ہے آپ کو اتنے خسم کے خرضیں بات رہے مہاد اللہ ناجائز و حرام بھی خرضیں بات رہے وہ آج کل اسکیموں کا چل رہا سنے نا ابھی میں کیا بتایا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک روپیہ کسی کا زیادہ نہیں جانا ہے کسی کا کم نہیں آنا ہے حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا دعوت کو قبول کرنے کے بعد جانا واجب ہے سنے آپ مسئلہ اے اگر کوئی دعوت دی ہے آپ کو کوئی آپ کو بولے کہ بھئی میرے گھر میں فلان کوئی بھی چیز کی ایک دعوت ہے تو حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں دعوت قبول کرنا سنت ہے جانا واجب ہے جیسے سلام کرنا سنت ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام نہیں کرے نہ آپ گنے گار نہیں ہوتے لیکن کوئی آپ کو السلام علیکم رحمت اللہ کہا تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کو جواب میں وعلیکم السلام رحمت اللہ بولو اسی طرح دعوت قبول کرنا سنت ہے یعنی قبول کر لی آپ نہیں کرے تو گنے گار نہیں ہوتے لیکن قبول کرنے کے بعد نہیں گئے تو گنے گار ہوتے حدیث میں واجب ہے کیوں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ تمہارے نام کا جو انہوں کھانا بنائے وہ کھانے کا نقصان بھی اسلام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انہوں مان لیجئے کہ بھئی سو آدمی کا کھانا بنائے تو اگر آپ نہیں آتے تو نینانوے آدمی کا کھانا بناتے تھے تو آپ کی طرح دس لوگ نہیں آئے تو دس لوگوں کا کھانا ان کا بچ گیا اس کا ذمہ دار کون ہے آپ ہے آپ نے دعوت قبول کی آپ آتے بول کے انہوں آپ کے نام کا چاہمال ڈالے اگر آپ نہیں آتے بولتے تو نہیں ڈالتے تو دعوت قبول کرنا کیا ہے سنت ہے لیکن دعوت میں جانا واجب ہے اسلام ایک روپیہ کسی کا حرام نہ لینا ہے نہ دینا ہے تو اب آج کل جو اسکیم کے بارے میں سنے آ رہا ایسے بہت سارے چٹیاں بھی چلتے جس میں اسکیمہ بھی کہ بھئی مہینے میں ہزار روپے دالنا ہے پانچ ہزار روپے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے پانچ ہزار روپے ڈال دی آپ ایک لاکھ روپے کی چیز نکل گئی تین مہینے بنے تھے آپ اس کے بعد نہیں بننا ہے کتنے روپے بنے بھئی آپ پانچ ہزار روپے ہے مان لیجئے مہینے کے کتنے بنے آپ پاندرہ ہزار روپے بنے ایک لاکھ کی چیز لے کے بازو ہڑ گئے آپ آپ کو جو ایک لاکھ جو پندرہ ہزار بولے تو آپ کو جو پچیسی ہزار روپے کی چیز مل رہے افری میں وہ کان سے آئی دوسرے مسلمان بھائیوں سے آئی انہیں اسکم ڈالنے والا اپنی جیب کی نئے دیتا وہ بھی دیا تو ناجائز ہے آپ کو لینا یہ سارے غریب جو جمع کر رہے تھے امیر غریب مسئلہ نہیں ہے اسلام ایک روپیہ زائد کسی کا لینا ہے نہ دینا ہے سمجھ میں آری بار تو اب وہ پچیسی ہزار کی جو چیز خرید کے لائے انہیں حرام ہے آپ کے لئے وہ ایسے اسکیم کیا ہے حرام ہاں کوئی ایسی چٹی ہے جس میں برابری برابری ہو بیچے دس ہزار کی چٹی لال لیے اس میں بھی ایک چیز غلط ہوتی کیا غلط ہوتی کہ چٹی اٹھانے والے جو ڈالنے والے رہتے ہیں انہوں بولتے ہیں میں پہلے لے لے تو ان کو بھی وہ پہلے لینا جائز نہیں ہے ہاں اگر انڈرسنائنگ ہو گئی سب لوگ مول لیے زبردستی نہیں خوشی کے ساتھ بول لیے دسو آدمیاں ٹھیک ہے بھئی یہ چٹی آپ لے لے سکتے تو جائز تو اسلام میں ایک بھی روپیہ زائد میں لینا کسی کا جائز نہیں ہے ایک روپیہ بھی زائد اگر ہمارا آ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا پیسے کا حساب آپ کو دینا پڑے گا جتنا بھی وہ حرام میں آتا اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا مالو میں آپ کو اب نتیجہ بھی سن لو کیوں کاروبار میں خیر و برکت نہیں حدیث پاک میں ہے جس کے پیٹ میں حرام کا نقبہ چلے گیا چالیس سال کی چالیس دن کی اس کی عبادت قبول نہیں کتے دن کی اب نماز پڑھنے اپن پہلے جو ہے کبھی کبھار توفیق الحمدللہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے بھی لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھار آ جاتے تو اب کیا ہوگا حل تو حرام کے بارے میں حدیث پاک میں اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا اللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا نماز پڑھنے آ بھی گیا تو نماز پڑھنے آ بھی گیا تو اس کا فرض بھی قبول نہیں حرام کانے والے کا اس کا نفل بھی قبول نہیں ہے اب مزید میں لگایا تو اس کا قبول نہیں نہ مدرسے میں دیا تو قبول لیں کس کو صدقہ و خیرات قبول لیں شادی میں دیا قبول لیں کسی کو کپڑے بنا دیا قبول لیں انہیں اپنے قل کو سمجھ لے رہا میں فلاں کر دیا حرام کما کے ارہی بات سمجھ میں اسی لئے حرام کی دولت مسجد میں نہیں لگانا جو بولتے نا یہی بجائے اس کو بھی سواب نے ملتا سمجھ میں ارہی بات تو یہ کاروبار کی دو تین چیزیں بہت اہم ہیں آج کے دور میں ایسے پروگرام ہمارے نہیں ہوتے اور ایسی چیزیں بیان بھی نہیں ہوتی تقریریں بھی ہماری فضائل کے اوپر زیادہ ہوتی لوگ زندگیاں گزارنے میں کتی